شیخ مجیب الرحمن اب بابائے بنگلہ دیش تھے وہ بنگالی قوم کے پھادر بن چکے تھے مگر متحدہ پاکستان کے سیاسی جرنیلوں کے چونگل سے زندہ بچ جانے والے شیخ مجیب الرحمن کو ایک نیا ملک بنانے کے صرف چار سال بعد ان کے گھر میں خاندان سمیت کیوں صفحہ کانہ داز میں قتل کر دیا گیا جس جو میں شیخ مجیب الرحمن کی داستان حیات کی پانچویں اور آخری اپیسوڈ میں ہم ان حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے جب شیخ مجیب پاکستان سے رہائی کے بعد پہلے لنڈن اور پھر بنگلہ دیش جانے سے پہلے نئی ڈیلی حاضری دینے پہنچ گئے بنگالی فوج نے بابائے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا سنوک کیا اس سانحہ کی رودار جب شیخ مجیب الرحمن کو خاندان سمیت مار دیا گیا ان کو مارنے والے کون تھے ان کے مقاصد کیا تھے اور پھر کیسے یہی قاتل کئی سالوں تک بنگلہ دیش میں قانونی تحفظ میں زندگی گزارتے رہے اس قتل کی منصوبہ بدی میں کون کون شامل تھا مرکزی ملوین کیپٹن عبد الماجد کیسے محفلوں میں اس قتل کا کریڈٹ لیتا رہا اور پھر کیوں اسے انڈیا سرار کروا دیا گیا اور سب سے بڑھ کر شیخ حسیندہ واجد کے وزیر اعظم بننے کے بعد کیسے شیخ مجیب الرحمن کے قاتلوں کو تھونڈ تھونڈ کر مارا گیا موسیقی 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 چانم میں جائے سور کے بچے چانم میں جائے پیسل ڈائی ناٹس بائی فولت یو اے بانگلا مشرقی اور مغربی پاکستان کا ساتھ تقریباً چوبیس برس تک رہا اور مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما جس کی ایک آواز پر لاکھو بنگالی عوام لبیک کہا کرتی تھی اسے ان چوبیس میں سے تقریباً بارہ سال اور آٹھ ماہ تک پاکستان کے سیاسی جرنیلوں نے جیلوں میں بند کیے رکھ اکثر ایسا ہوتا رہا کہ شیخ اجیب کئی سال بعد جیل سے رہا ہوتے اور انہیں دوبارہ جیل کے دروازے سے ہی کسی دوسرے مقدمے میں قید کر لیا جاتا ایک بنگالی سیاستدان کے ساتھ یہ سلوک شاید ان حالات کی سب سے بہترین کاسی کرتا ہے جن میں پاکستان دوڑ ٹکڑے ہو گیا وہ پاکستان جہاں پر اگر جمہوریت کو پنپ نے دیا جاتا تو وہ دنیا کی بڑی طاقت بن سکتا تھا وہ ملک جو اپنے ہمسائے انڈیا جیسے بڑے ملک کے مقابلے میں پنپ سکتا تھا مگر اس کے دوڑ ٹکڑے ہو گئے پاکستان پر مسلط رہنے والے اس وقت تک دیارہ سال تک دل واسطہ اور تیرہ سال تک دل واسطہ مارش اللہ نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچا دیا تھا مگر اب بنگلہ دیش بن چکا تھا پاکستانی فوج کی کیڑ سے رہائی کے بعد شیخ مجیب لنڈن پہنچ چکے تھے اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پاکستانی سیاستدان اور بزنسمن اور اپنے دوست یوسف حارون کو فون کیا یوسف حارون کا یہ بیان ریکارٹ حصہ ہے کہ مجیب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے بھٹو سے کئی بار مطالبہ کیا کہ انہیں یوسف حارون یا پاکستان کے دیگر سیاستدانوں سے ملوایا جائے مگر بھٹو نے ایسا نہیں کیا کیا مجیب الرحمن کو رہا کرنا ان حالات میں پاکستان کے حق میں تھا تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا پاکستان دو لفت ہونے کے بعد ترانوے ہزار قیدی بھارت کی قید میں تھے اور بھٹو مجیب الرحمن کی رہائی کی شرط پر بھارت کے ساتھ ان قیدیوں کو رہا کروا سکتے تھے اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اندرا گاندی بھی اپنا مقصد پورا کر چکی تھی یعنی وہ پاکستان کو توڑنا چاہتی تھی اور ایسا ہو چکا تھا اب یہ ترانوے ہزار قیدی انڈیا کے لیے ایک معاشی بوجھ تھے اور ایسے حالات میں جب انڈیا میں لاکھوں بنگانی بھی بنانیے ہوئے تھے انڈیا نے بھی پاکستانی قیدیوں کو آرزی کیمپوں میں رکھا ہوا تھا لیکن بھٹو کی طرف سے شیخ مجیبور ایمان کو رہا کر دینا دراصل ایک ایسا اقدام تھا جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا لیکن بھٹو کو اپنی حکومت مضبوط کرنے کا موقع مل گیا یہ شاید ایک سیاسی چال تھی اور فوج کو زیادہ سبق سکھانا بھی مقصود تھا مجیبور ایمان کا تیارہ آٹھ جنوری 1972 کو ہی تھرو ائرپورٹ پہنچا اسی شام تحافیوں کی موجودگی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی دو روز تک لندن میں رہنے کے بعد نو جنوری کو بنگلہ دیش جانے سے پہلے وہ دو گھنٹے کے لیے نئے ڈیلی پہنچے ائرپورٹ پر بھارتی شدر پوری کابینہ تینوں افواج کے سپا سالار وزیر اعظم اندرہ گامدی کی قیادت میں استقبال کے لیے کھڑے تھے شیخ مجیب کو سیدھا جلسہ گا لے جایا گیا جہاں پر انہوں نے بنگلہ دیش کے قیام میں بھرپور مدد اور مہاجرین کو پناہ دینے پر بھارت کا شپریہ ادا کیا یہاں سے شیخ مجیب کا تیارہ ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوا اور اسی روز یعنی نو جنوری کو انہوں نے نو ماہ کے بعد دوبارہ اپنی سرزمین پر قدم رکھا کہا جاتا ہے کہ ائرپورٹ پر لاکھوں بنگالیوں نے ان کا استقبال کیا مگر کسے معلوم تھا کہ بنگلہ دیش کے بانی کے ہلائے جانے والے مجیب رحمان کو صرف چار سال بعد بنگالی فوج خاندان سمیت عبرت کا نشان بنا دے گی بنیادوں میں کہیں پروفیشنلزم کی کمی تھی کہ شیخ مجیب رحمان نے پاکستان سے مارشلہ ختم کرنے کی کوشش کی مگر اسی کوشش میں آرمی نے اقتدار سے چمٹے رہنے کو ترجیح دی اور ملک کو دو لخت کر دیا مگر بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی یہی آرمی سیاست سے باز آنے پر تیار نہیں تھی یہ ایک الگ داستان ہے کہ شیخ مجیب کا چار سالہ دور اقتدار کیسا رہا مگر حالات کچھ اس قسم کے گھو چکے تھے کہ انہیں چودہ جون انیس سو پچھتر یعنی نائنٹین سیونٹی فائل کو بنگلہ دیش میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے بنگالی فوج شیخ مجیب کو راستے سے ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور ایک شادی کی تقریب میں جب متفاقن بنگلہ دیش کے یہ سیاسی ازائم رکھنے والے کچھ میجرز اکٹھے ہوئے تو ان سب نے اپنے دل ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دی میجرز سعید فاروق رحمان کی شادی کی تقریب میں ایک ہی میز پر بیٹھے ان سیاسی فوجیوں میں مظلول خدا شریف الحق نور چودری ایک مہیود دین خندیکر عبد الرشید سید فاروق رحمان مہیود دین احمد وغیرہ اس بات پر متفق ہوگے کہ اب ملکی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور پھر ملاقاتیں شروع ہوئی منصوبہ بنایا گیا کہ یہ فوجی چار گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک شیخ مجید کے گھر پر حملہ کرے گا دوسرا اس کے بھتیجے کے گھر پر حملہ کرے گا تیسرے گروپ نے شیخ مجید کے بہنوئی کے گھر جبکہ چوتھے گروپ نے ان فوجیوں کو قابو کرنا تھا جو شیخ مجید کے وفادار تھے اور راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے تفصیل میں جائے بغیر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بنگالی فوج میں اس وقت تا سبتی عظمت کا فناس پوری طرح فراب ہوا تھا ان کا خیال تھا کہ سیاست دان بنگلہ دیش کو ایک کامیاب ملک نہیں بنا سکیں گے اور یہ فوجی ہی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں مگر اس کوشش میں بنگالی فوج بھی تین دھڑوں میں پٹی ہوئی تھی اور تینوں دھڑوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنگالی فوج کی ان میجرز کے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ دراصل بنگالی فوج کے ڈپٹی آرمی چیف جرنل زیاء الرحمن تھے اور یہاں سے ہی بنگلہ دیش میں زیاء الرحمن اور مجیب الرحمن کے خاندانوں میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے نہ صرف ملک بلکہ دونوں خاندانوں کو نقصان پہنچایا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بنگالی فوج اٹھاتی رہی یہ کہانی شاید آپ کو پاکستان کے بھی کچھ سیاسی خاندانوں کی یاد دلاتی ہو پندرہ اگست انیس سو پچھتر کا دن بنگالی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب بنگالی فوج اپنے باباے قوم شیخ مجیب الرحمن کو ایسی عبرتناک موت دینے والی تھی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی پاکستان بنانے والوں کے ساتھ کوئی اچھا سنوک نہیں ہوا انڈیا میں بھی مہاتمہ گاندی کا انجام کچھ اچھا نہ تھا لیکن یہ شرف بنگالی قوم کو ہی ملتا ہے اس نے اپنے باباے قوم کو تو ایک تاریخی موت بھی مگر ساتھ ہی اس کے خاندان کو بھی ختم کر دیا شیخ مجیب الرحمن اور اُٹ کے خاندان کے ساتھ یہ بہیمانہ سیوک کرنے والا کیپٹن عبد الماجد تھا اس قتل عام کو یہی کڈرول کر رہا تھا اور آلہ افسران کے اشاروں پر اس نے ظلم کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی صبح ساڑھے پانچ بجے کیپٹن عبد الماجد کی سربراہی میں یہ فوجین ایک ساتھ ہی اپنے تارگٹس پر پہنچے شیخ مجیب کے گھر پر حملہ ہوا تو مرکزی دروازے کے پاس شیخ کمال یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون دروازے پر صبح صبح آیا ہے تو انہیں قتل کر دیا گیا بولیوں کی آواز سنکر اپنے کمرے میں بیٹھے شیخ مجیب کو اندازہ ہو گیا کہ فوج نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اپنے چیف آف ملٹری سٹاف کرنل جمیل احمد کو فون کیا کہ وہ صورتحال کو پنٹرول کرے وہ یہ اطلاع سنتے ہی شیخ مجیب کے سرکاری گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچے اور فوجیوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا گھر کے اندر فوجیوں نے شیخ مجیب کی بیوی فضیلت النساط مجیب کے بھائی شیخ نصیر اس کی بیوی اور شیخ مجیب کے چھوٹے بیٹے شیخ جمال کو قتل کر دیا اگلے مرحلے میں شیخ مجیب و رحمان کی دو سالیوں اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے اس کے دس سالہ بیٹے شیخ رسل کو بھی قتل کر دیا گا فوجی شیخ مجیب کے کمرے میں پہنچے اور اسے سرندر کرنے کا حکم چاری کیا بگر شیخ مجیب و رحمان نے سرندر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اور اس انکار کے بعد اسے بھی فائر مار کر قتل کر دیا گیا گھر کے طوام ملازمین ایک باکروں میں چھپے ہوئے تھے جنہیں اسی جگہ ایک ساتھ گونیوں سے بھون دیا گیا شیخ مجیب کی دو بیٹیاں ریحانہ اور حسینہ اس وقت جرمنی میں زیر تعلیم تھیں اس لیے ان کی زندگی پچھ گئی کیپٹن نفد الماجد میں یہی پر پس نہیں تھی بلکہ چار روز بعد جنوے شیخ مجیب کے حامی چار اہن سیاستدانوں کو بھی موت کے گھاڑ اتار دیا ڈبڈی آرمی چیف جرنل زیاؤر رحمان کو جب شیخ مجیب و رحمان کے خاندان سمیت صفحہ کانا قتل کی اطلاع دی گئی تو وہ شیف کر رہے تھے حیران طور پر وہ اس خبر پر بلکل بھی حیران نہیں ہوئے بلکہ ان کا ردعمل یہ تھا پھر کیا ہوا نائب صدر اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہے جرنل زیاؤر رحمان کو آرمی چیف بنا دیا گیا مگر جلد ہی فوج کے ایک دوسرے سیاسی دھڑے نے انہیں اہدے سے اتار کر گھر میں نظر بند کر دیا بنگلہ دیش کے باننی شیخ مجیب و رحمان کے قتل پر سیاسی قیادت کا یہ حال تھا کہ اس وقت کے صدر کھنڈے کر مستاق احمد نے یہ بیان دیا کہ شیخ مجیب کے قاتل اس دھرتی کے بیٹے ہیں اور انہیں کسی بھی سزا سے محفوظ رکھا جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا نائنٹی سیونٹی نائن میں جب حالات بدلے تو جرنل زیاؤر رحمان کی نظر بندی ختم ہوئی اور وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے تو انہوں نے بھی باننی بنگلہ دیش کے ان قاتلوں کی حفاظت جاری رکھی اور حکومت کی طرف سے انہیں دی گئی امینٹی برکر آ رہی کیپٹن عبدالباجد جو اس کیس کا مرکزی ملزم تھا اسے سزا ملنا تو ایک طرف اسے ترقی دے کر لیبیا بھیج دیا گیا اور پھر بعد میں عبدالباجد کو بنگلہ دیش واپس بلایا گیا اور اسی کی دہائی میں اسے مختلف سرکاری عقدوں پر فائز کیا گیا جن میں ڈپٹی سیکٹری اور سربراہ تک بنایا گیا وہ اکثر محفیلوں میں یہ اعتراف کرتا رہا کہ یہ وہی تھا جس نے اس آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کے بغیر یہ کبھی ممکن نہ ہوتا مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور شیخ حسینہ نے انیس سو اکاسی میں اپنی جلاوطنی کا خاتمہ کر کے وطن واپسی کا سفر کیا اور صرف تیرہ دن بعد حیران کن طور پر جرنل زیاء الرحمان کے کھر پر ایک راکٹ حملہ ہوا اور وہ اونی حالات میں مارے گئے جن میں شیخ مجیب کی موت ہوئی تھی بنگلہ دیش پر ایک بار پھر فوجی حکومت نے قبضہ کر لیا اور صورتحال اس وقت بدلی جب زیاء الرحمان کی بیوی خالدہ زیاء اور شیخ مجیب کی پیٹی شیخ حسینہ نے جمپوری روایات کے فروکنیے ماضی کو پھلا کر آپس میں ہاتھ ملا لیے یامی اب مجیب رحمان کے قاتلوں کے دن قریق تھے انی سو چینوے میں شیخ حسینہ واجیر وزیر آزم بن گئی اور انہوں نے سب سے پہلے شیخ مجیب رحمان کے قاتلوں کو دی گئی امنٹی کو فتم کرنے کا اعلان کیا تمام قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائیں ملنا شروع ہوئی مگر مرکزی ملزمت کیپٹن عبدالماجد انڈیا سرارف ہونے میں کامیاب ہو گیا کیپٹن عبدالماجد کی گرفتاری کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے فروری دوہزار بیس میں زرینہ نام کی ایک خاتون تھاکہ کے پلیس ٹیشن پہنچی وہ ریپورٹ درج کروائی کہ اس کا شہر احمد علی گھر سے دوائیاں لینے نکلا تھا اور پھر گھر واپس نہیں آیا پلیس نے ترات چروکی مگر ایک ماہ بار زرینہ کی نظر سے یہ خبریں گزریں کہ جس احمد علی کے ساتھ وہ کئی سالوں سے رہ رہی تھی وہ اصل میں کیپٹن عبدالماجد تھا جو شیخ مجیبو رحمان کے قتل میں مرکزی مجرم تھا عبدالماجد کو پچیس سال بعد یعنی دوہزار بیس میں اس وقت فاسی دے دی گئی جب وہ کئی سال تک انڈیا میں پلان لینے کے بعد پنگلہ دیش پہنچا تھا وہی انڈیا جس کا شکریہ ادا کرنے شیخ مجیبو رحمان لندن سے پہلے نئی ڈیلی پہنچے تھے اس ہی انڈیا نے مجیبو رحمان کے قاتلوں کے لیے بھی سہولت کاری کا کردار ادا کیا افسوس کہ مجیبو رحمان پاکستانی فوج سے زندہ بچ گئے مگر ان کی اپنی بنگالی فوج نے انہیں مار ڈالا شیخ مجیب نے میا والی جیل میں اپنی خدمت پر معمور انار خان کو لندن روانگی سے قبل ڈوسٹو ویسکی کی کتاب کرائم اینڈ پینیشمنٹ بطور تفاہ دی تھی جو آج بھی انار خان کے پاس ہے اس پر اپنے دستخط کے نیچے مجیبو رحمان نے لکھا تھا چھوٹ اور سچ کی طویل جنگ میں پہلی چھوٹ کی جیت ہوتی ہے لیکن بعد میں سچ کی فتح ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ جسٹجو کی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں